اور کچھ گھنٹے جو انسانیت کی تظلیل کا سبب آج کی دنیا میں پوری اقوام عالم میں مودی سرکار اور ان کی پوری ٹیم بنیوی ہے اس کو اقوام عالم کے سامنے اس کا اصل چہرہ آج پارلیمان سے پوری دنیا کے پارلیمنٹس کو کیونکہ پارلیمنٹی ڈیموکریسی میں نہ صرف تمام دنیا کے پارلیمان تمام دنیا کے پارلیمنٹیرینز تمام دنیا کی پولیٹیکل پارٹیز اور خاص کر سیول سوسائیٹی اور یومن رائٹس تنظیمیں اور اس سے بڑھ کر یونائٹیڈ نیشن پرمنٹ ممبر آف سیکیورٹی کاؤنسل جی سیون تمام انٹرنیشنل انجیوز ان سب کے لیے اور پھر تمام مذہب کے ماننے والوں کے لیے میسج ہے کہ اندوستان نے جو انسانیت سوس مظالم یہ صرف کسی ایک مذہب کے خلاف نہیں یہ تمام مذہب اقلیتوں کے خلاف جو ہندوستان کر رہے اور خاص کر اقوام متحدہ کی قراردادوں کو جس طرح پہمال کیا گیا جب سے تین سو ستر اور پینتیس اے کو اندوستان کی آئین سے ابروگیٹ کیا اور پھر اس سے بڑھ کر مقبوضہ کشمیر کے معصوم نہتے ماں بینوں بیٹیوں بزرگوں جوانوں کے ساتھ چاہے وہ ہاف ویڈوز ہیں جو وہ بیوائیں ہیں چاہے وہ بچیاں اور بچے معصوم بے گناہ یتیم اور پھر سب سے بڑھ کر وہاں کے خاص کر بوڑے بزرگوں کے ساتھ جو انسانیت سوز مظالم ہو رہی اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی تو آج پوری دنیا کے آگے پاکستان کا پارلیمان یہ سامنے رکھ رہے کہ اگر پوری دنیا اس پر خاموش رہی تو یہ فلیش پوائنٹ ہے کشمیر پوری دنیا کا آمن خطرے میں پڑھ سکتا ہے خاص کر جب ہم تین ممالک چین ہندوستان اور پاکستان اٹمی تاکتے ہیں اور پھر اگر روس کو اس خطے میں شامل کریں تو نہ صرف دنیا کی آدھی آبادی بلکہ پوری دنیا کا آمن اس سے خاص کر موڈی کی پولیسیوں سے خدانہ خاستہ خدانہ خاستہ متاثر ہو سکتا ہے دنیا میں سوا سات کروڑ مہاجرین ہیں ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں اسی طرح سٹیٹلیس ایک کروڑ بیس لاکھ ہیں ابھی پاکستان میں مختلف عدوار میں مقبوضہ کشمیر سے مختلف کیمپوں میں بیتالیس ہزار کم و بیش مہاجرین رہتے ہیں جو کہ مقبوضہ کشمیر سے زبردست ہی ان کو نکالا گیا آج سوال یہ ہے کہ اگر اقوام متحدہ اور وہ تمام قوتیں خاموش رہیں تو یہ کیا تاریخ ہمیں بتاتی نہیں کہ لیگ آف نیشن جب فیل ہوا تو یورپ میں اور پوری دنیا میں اور پھر اس کی بہترین مثال خدانہ خاستہ ہیر و شیمہ ناگہ ساکھی ہے تو آج پاکستان کا پارلیمان نہ صرف آپ کے ترو بلکہ سوشل میڈیا کے ترو ہر فورم کے ترو دنیا کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ یہ صرف اور صرف انسانیت کی بات ہے یہ صرف اور صرف انسانی حقوق کی بات ہے یہ صرف اور صرف آج کے دور میں اپنی خاسبانہ پولیسیوں کو جسٹیفائے کرنے کے لیے جو انسانوں اور انسانیت کے ساتھ یہ جو ڈراما اور انسانوں کی عزتوں کے جو جنازے نکال رہے ہیں اس سوالے سے پارلیمان نے بہت زبردست انیشیٹیفز لیو اس کی بہترین مثال آج پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کا پولیٹیکل نقشہ جس میں مختلف وہ جو آوازیں تھی جو مختلف خدشات تھے اب الحمدللہ وہ بھی ختم ہوئے پرائیم منسٹر اور پوری ٹیم اور پارلیمان کے تمام پولیٹیکل پارٹیز کشمیر پہ متفق ہیں آج آپ کو دعوت دینے کا اور آج آپ کو پارلیمان سے یہ بات پوری دنیا کو پہنچانے کے لیے آج اس عظم کا جو ارادہ کی ہے پورے پارلیمان میں اس کا ایک مقصد ہے کہ کشمیر پہ نہ کبھی کمپرمائز ہو سکتا ہے کشمیر کے لیے ہر لیول پر کشمیر میں مقبوضہ کشمیر کے علاوہ دنیا میں جہاں پہ بھی نہتے معصوم بے گناہ لوگ اور سب سے بڑھ کر دنیا کا یہ سب سے حیران کن مقبوضہ کشمیر کے حالات ہیں اس کی بہترین مثال نو لاکھ فوج اس کے اگینسٹ وہ لوگ نہتے معصوم ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں لیکن وہ نہ بک رہے ہیں نہ جھک رہے ہیں اور ان کا عظم اور ان کا ارادہ کیا ہے کہ وہ شہادت کو ترجیح دے رہے ہیں تو آج ایک دفعہ پھر پارلیمنٹ نے ایک پرو ایکٹیو اپروچ کے ذریعے دنیا کے سامنے اپنا کیس رکھا ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا پوری دنیا کے اہوانوں میں مختلف فورمز پہ ہم کشمیری ڈائس پورا اور خاص کر دنیا کے سامنے کشمیر کا مقدمہ رکھیں گے اور میرے رب کے فضل سے ناومیدی گناہ ہے کفر ہے آج یہاں سے آواز مقبوضہ کشمیر کے جوانوں بہنوں اور بچوں اور معصوموں اور یتیموں ناداروں کو پہنچے گی آج یہاں سے آواز کشمیری ڈائس پورا کو آج یہاں سے آواز ازاد کشمیر گلگت بلتستان بلکہ دنیا کے حرکونے میں پہنچے گی کہ پاکستان نہ کبھی کمپرمائز کر سکتا ہے اور نہ پاکستان کبھی ان کی قربانیاں بھول سکتا ہے انشاءاللہ بیزن اللہ کشمیر حقیقت بننے جا رہے اور اس میں افاج پاکستان تمام سیول سوسائٹی تمام پولیٹیکل پارٹیز پارلیمان کی تمام پارٹیاں اور حکومت وقت یہ سب ایک پیچ پہ ہیں انشاءاللہ کشمیر حقیقت بنے گا اللہ تمام انسانیت کا حمی و ناصر ہو ازاد کشمیر مقبوضہ کشمیر لداخ گلگت بلتستان خاص کر تمام انسانیت اور بالخصوص پاکستان زندہ باد اور امیشہ پاہندہ باد تینکیو سو مچ